السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں ماہ رمضان المبارک میں حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آخری عشرے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام آخری عشرے کا اعتقاف فرماتے اور شب قدر کی تلاش اور شب قدر کی جستجو میں حضور علیہ السلام تو تسلیم خود بھی مصروف رہتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی عبادت کے ذریعے شب قدر کی جستجو اور تلاش کا حکم دیتے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو یعنی اکیسویں کی شب تیسویں کی شب پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں کی شب یہ پانچ راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہوگی شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا چھپایا گیا اس میں صدہ حکمتیں تاجدار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے فرمایا میں اس گرز سے آیا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ شب قدر کون سی رات ہے لیکن دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے اس کے سبب سے شب قدر کا تائین میرے ذہن سے اٹھا لیا گیا تو دو مسلمانوں کا جھگڑا یہ کتنا نقصاندے ہیں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ اٹھا لیا جانا اور آقالی صلات و تسلیم کا اسے ظاہر نہ فرمانا اس میں صدہ حکمتیں اللہ تعالیٰ اس امت پر فضل فرماتا ہے کہ اس کے خزانے قدرت میں کمی نہیں ہے ہم جس تاک رات میں شب قدر کی نیت سے عبادت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہر رات شب قدر کی عبادت کا عجر عطا فرمائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں پہلے اور دوسرے عشرے کی راتوں میں تو کچھ آرام بھی فرماتے لیکن ماہ رمضان کے آخری عشرے میں حضور علیہ الصلاة و تسلیم رات کا آرام ترک فرما دیتے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آقا علیہ الصلاة و تسلیم خود بھی شبیداری فرماتے قیام فرماتے اور حضور علیہ الصلاة و تسلیم ہمیں بھی اور اپنے اہلِ بیعت کے نفوسِ قدسیہ کو بھی رات میں عبادت کی تلقین فرماتے آئیے چند صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے شبِ قدر کے حوالے سے حضور علیہ السلام سے سوالات کیے پوچھے تو آقا علیہ السلام نے انہیں کونسی رات بتائی ویسے تو اکثر ستائیسویں کی شب ہی شبِ قدر رہتی ہے لیکن اور رات کو بھی یہ شرف حاصل ہے تاکہ رات میں سے کوئی رات بھی ہو سکتی ہے اسے پوشیدہ اس لیے رکھا گیا تاکہ امت کسی ایک رات پر اکتفا نہ کرے بلکہ لوگ آخری عشرے میں مساجد میں نظر آئیں قیام اللیل کریں توب اور استغفار میں آخری عشرے اور تاکہ راتوں کو گزارنے کی کوشش کریں لیکن کچھ لوگوں نے سوال کیا تو تاجدار کائنات علیہ السلام نے انہیں کیا ارشاد فرمائے آئیے احادیث اس حوالے سے چند پیش کی جاتی ہے سماعت فرمائے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی سے مروی کہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمتِ اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس رات کے بارے میں آگاہ فرمائیں جس میں شبِ قدر تلاش کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اس کے علاوہ راتوں میں نماز ترک نہ کریں تو میں تجھے اس کے بارے میں آگاہ کر دیتا اس روایت سے پتا چلا کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے اسے جو آگاہ نہیں کیا تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس بات کا خدشہ تھا کہ لوگ اور راتوں میں قیام عبادت توب اور استغفار ترک نہ کر دیں لیکن آگا علیہ السلام کے علم میں وہ کون سی رات ہے میرے سرکار کو رب نے یہ علم عطا فرمایا اسی طرح حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے منا میں حضرت ابودر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو فرمانے لگے جس قدر شب قدر کے بارے میں میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا ہے پوچھا ہے اس قدر کسی نے نہیں پوچھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے شب قدر کے بارے میں آگاہ فرمائیے وہ رمضان میں ہوتی ہے یا گہرے رمضان میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ماہ رمضان میں ہوتی ہے میں نے عرض کیا وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہوتی ہے یا انبیاء اکرام کے بعد بھی وہ باقی رہتی ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے وہ صبح قیامت تک باقی ہے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان کے کس حصے میں ہوتی ہے فرمایا اسے عشرے اول اور عشرے آخر میں تلاش کرو اس کے بعد کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں عشروں میں سے کس عشرے میں ہوتی ہے فرمایا اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اب اس کے بعد مجھ سے کچھ نہ پوچھو آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو فرمایا اسے پہلے عشرے میں اور آخری عشرے میں تلاش کرو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کچھ دیر گفتگو ہوتی رہی پھر میں نے سوال ارض کیا سرکار اسے کون سے عشرے میں ہوتی ہے کس عشرے میں تلاش کروں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے آخری عشرے میں تلاش کرو پھر یہ بھی فرمایا اب اس کے بعد مجھ سے کچھ نہ پوچھو تاقید فرما دی حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کچھ دیر ٹھہر کر میں نے پھر ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آگا فرما دیجئے آپ مجھ سے اتنا خفا ہوئے کہ اس قدر کبھی خفا نہیں ہوئے تھے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ پسند فرماتا تو میں تمہیں اس سے آگا فرما دیتا تم سات آخری راتوں میں اسے تلاش کرو فرمایا اللہ ازوجل اگر پسند فرماتا تو میں تمہیں وہ بتا دیتا تم پر وہ ظاہر فرما دیتا لیکن جب اتنے سوال عدرت ابو ذر نے کر لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے سات آخری راتوں میں تلاش کرو میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیارے دیوانو فراب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو فرمانے لگے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی نے ارز کرتے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قسم مجھے بتائیں وہ کون سی ساتویں رات ہے حضرت ابو ذر نے قسم دے کر ارز کیا سرکار میں آپ کو قسم دیتا ہوں ارز کرتا ہوں سرکار بتائیں وہ کون سی ساتویں ہے اس پر حضور علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تیری ماں نہ ہو یہ آخری ساتووں میں ہے یہ آخری ساتو میں ہے یعنی اتنے بار سوال کرنے کے بعد بھی حضور علیہ السلام سخت ناراض ہوئے یہاں تک کہ فرمایا تیری ماں نہ ہو پھر فرمایا وہ آخری ساتو میں ہے یعنی اس کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے اسے پوشیدہ رکھا اسے مبہم رکھا اور پھر فرمایا کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا اگر میرے لئے میری رب کی طرف سے اجازت ہوتی تو میں تجھے اس کے بارے میں ضرور آگا کر دیتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس سے واضح ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کو یہ علم ہے علم تھا کہ وہ کون سی رات ہے جو شب قدر ہے لیکن حضور علیہ السلام نے اسے ظاہر نہیں فرمایا حکمت یہی ہے اور رب کی مرضی بھی یہ ہے کہ اسے ظاہر نہ کیا جائے اس لئے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدر سوال کرنے کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے اسے پوشیدہ ہی رکھا اسی طرح سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام سے شب قدر کے بارے میں اس قدر سوالات کرنا بھی واضح کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ وہ رات کون سی ہے اس لیکن امت کے بھلے کے لیے حضور علیہ السلام نے اسے واضح نہیں فرمایا ایک اور روایت اس حوالے سے سنیں حضرت عبداللہ بن عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی میں نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی دور ایک دیہات میں رہتا ہوں صحابی رسول ارز کرتے ہیں میں کافی دور ایک دیہات میں رہتا ہوں اور الحمدللہ وہیں نمازیں با جماعت ادا کرتا ہوں سرکار میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے شب قدر کی رات آپ بتا دیں وہ کون سی رات ہوتی ہے جو لیلت القدر ہے شب قدر ہے تو میں اس رات مسجد میں آ جایا کروں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ رمضان کی تئیسویں رات ہوتی ہے تو یہ صحابی ہمیشہ تئیسویں شب کو ماہ رمضان المبارک کی تئیسویں رات کو شب بیداری فرماتے اور نمازِ اصر سے باعثویں کی اصر کو ہی مسجدِ نبوی شریف تشریف لے آتے ان کے فرزند سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے والدِ محترم حضرتِ انیس رضی اللہ تعالیٰ کب مسجد آتے تو ان کے بیٹے نے جواب دیا وہ پائیسویں کو اصر کو مسجدِ نبوی شریف تشریف لے آتے اور روزِ افطار کے بعد تئیسویں کی پوری شب مسجدِ نبوی شریف میں رہتے سوائے ضرورت کے اور حاجت کے وہ مسجد سے باہر نہ نکلتے نمازِ فجر ادا فرماتے اور پھر اپنے دیہات کو تشریف لے جاتے تو اس میں آقا لیس صلات و تسلیم نے بہت واضح انداز میں ایک رات کا تائین فرما دیا اور ایک رات کو ظاہر فرما دیا اس روایت کو ابو دعود نے بیان کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا لیس صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں ایک صحابی رسول نے اس حوالے سے اور عرض کیا کہ وہ کون سی رات ہے جو شب قدر ہے تو تاجدار کائنات علیہ السلات و تسلیم نے انہیں پچیسویں شب کی جانب اشارہ فرمایا تو میرے عزیزوں مختلف رات صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا اس میں مختلف ان کا مذہب ہے مختلف رائے ہیں کسی کے نزدیک اکیسویں شب ہے کسی کے نزدیک تیسویں ہیں کسی کے نزدیک پچیسویں ہیں اور اکثر کے نزدیک ستائیسویں ہیں اور انتیسویں کی بھی روایت ملتی ہے تو بہرحال اس میں حکمت یہی ہے اس کو پوشیدہ رکھا جائے تاکہ کوئی ایک رات پر ہی بھروسہ نہ کرے اور کسی ایک رات کے لوگ منتظر نہ رہیں بلکہ ہر تاک رات میں شبیداری کریں حکمت تو یہ تھی لیکن امام عظم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستائیسویں کا جو تعیون فرمایا وجہ یہ کہ لوگ ہر رات سے دور ہو گئے تھے اور آج آپ دیکھیں اگر ستائیسویں کا تعیون نہ کیا جاتا تو امت کی اکثریت کسی تاکرات میں مسجد میں نظر نہ آتی آج ستائیسویں میں جو شبیداری ختم قرآن کا معاولہ عبادت میں لوگ نوافع ذکر و ذکار توب و استغفار میں لگے رہتے ہیں یہ امام عظم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ایمان اکابرین نے جو ایک رات مقصوص فرما دی تو اس بنیاد پہ لوگ مسجد میں نظر آتے ہیں لیکن اگر کوئی رات مقصوص نہیں کرتے تو شاید لوگ کسی رات میں نظر نہیں آتے اور آج کل نہیں نظر آتے ہیں لیکن آج بھی یہ فضیلت ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تاکراتوں کو ہے لہذا اس عشرے کی قدر کریں اور ہر تاکرات میں شبیداری کریں اپنے بیوی کو اپنے گھر میں بیوی کو بچوں کو سب کو اٹھائیں جیسا کہ تاجدار کائنات علیہ السلام سب کو شبیداری کی تعلیم دیتے تعلیم دیتے اور سب کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتے اللہ عز و دل شانہو ہم سب کو شب قدر کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں اور اس مبارک شب کے صدقے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرمائیں اور قوم مسلم کو کھوئی ہوئی عزت کھویا ہوا وقار دوبارہ عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ